حسنیہ و شجاعت الغسینیہ و عبادت سجادیہ و محاصر الباکریہ و آثار الجعفریہ و علوم القاظمیہ و خجج رضویہ و جود تکاویہ و نکاوت نکاویہ و نحیبت الاسکریہ و غیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والرسلین و علیہ تیبین الطاہرین المعصومین المتحبین المتخبین و لانک اللہ علی آدائی مخوائین من یومن حاضر الیومدین و بحط یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انتہ مسل فرناس کا مسئلہ ہو قابت اللہ فی الارز صلوات تری بلک پڑے کہ جبریل بھی آخری سپاکیزہ عبادت میں شامل ہو جائے صلی اللہ محمد و آل ایسے نہیں صلوات جرشن کی پڑے ملکے سارے بلند اور صلوات صلی اللہ محمد و آل ایسے نہیں صلوات جرشن کی پڑے ملکے سارے بلند اور صلوات حیدری نایت باہدر اترام حاضر اگلاب قدر عاشقان رسول خدا محبان آل ایبا زندہ رہیے سلامت رہیے دعا گو ہم والا کائنات انجمن حضا کا یہ تاریخی جشم اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ڈاکساں بھائی علیہ السخار جتنے دوست حباب ہے وحید بیٹا مولا سب کی محنت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے عظیم سید بابا سید عرید عزا شاہ جی حضر دارے مظلم کربلا وہ بھی تشریف فرمائے اسے کہتے ہیں شریف النفس ہونا بھائی جان نے مجھے جیسا حکم دیا میں نے مکمل اتظار کیا لیکن یاد رکھیں عرید والے کبھی وقت کے محتاج نہیں ہوتے جو ہر طور میں وقت کو اپنا غلام بنا رہے اسی حضی کہتے ہیں پاک بی بی آپ کو سلامہ رکھیں جناب سیدہ آپ کو سلامہ رکھیں جرشان نہ تو پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے جرشان منایا جاتا ہے اللہ کی کائنات میں واحد یہ شریف حاصل ہے کہ جن کا پہلا بھی قابل سے آیا تھا جن کا آخری بھی قابل سے آئے گا پاک بی بی آپ کو سلامہ رکھیں اللہ انہیں ہاتھوں کو برندر تھے بسم اللہ نہ نہ رکھا جرشان نعرہ لگانا تو پھر مل کے لگائے کیونکہ میرے ساتھ کوئی نعرہ والا نہیں ہوتا میں لا رکھ بھیجتا ہوں جو مولا کے جرشان اور زیم مجلس میں درامہ بازی کرے درامہ بازوں کے لیے سٹیج ہوتا ہے یاد محمد کے ممبر ہے علی کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے نہ تیوبندی ہونا ضروری ہے نہ لے حدیث ہونا ضروری ہے قرآن مدبہ سہدی کا یہ چبلہ قائنات کی پوری پیشانی پر تراشر ہوئے چوبر کی طرح ترمکتہ رہے گا علی کو ماننے کے لیے ماننے کو نہیں چاہیے پاپے کو نہ آئے 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 دونوں ہاتھ برد کر کے نالا حیدری صبح کے ساتھ دل بانا ہاتھ بٹھل سمی بانی سمین بانا نالا حیدری اکری بردن سنوات پر یاد محمد بھار جسم کا آغاز ہو گیا جنابی سعیدہ آپ کو سامن کی اور میں نے کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کر رہی قلیل الکلام ہو کفصیر المانے ہو کون میرا آنی میرے غبی نے فرمایا چونکہ آپ کو بتا رہا ہے میں گفتگو ہمیشہ اپنے آتا سے شروع کرتا ہوں اپنے رسول اللہ سے بس بابا نیزر شاہ جی آج شان نبوفت پر ایک جبلہ سنیں لائک چل رہا ہے پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کیونکہ میری ذمہ داری ہے میں جھاکمہ میں مالا خدیب رہی ہوں مجھے شیعہ بھی سنتا ہے سنی بھی سنتا ہے اور وہ بھی سنتا ہے جن کو میں سناتا ہوں پوچھو رہا توجھو رہے ملاب کو سامن رکھے میرا نبی کی شان پر ایک ہی چبلہ آج کے مبارک چشن میں کافی رہے گا جو آسا ہاں ایک پیغمبر سے رہ کر قیامت تک کہ ہر شخص کا مولا ہو اسے علی کہتے ہیں اور جو علی کا بھی مولا اسے نبی ہے آئے خائق آئے خائق آئے خائق آئے خائق آئے داری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آجیئے جس کے سامنے سرگارہ نظامتی نولیہ کہیں انت مولائی یاری تو میرا مولا ہے جس کے سامنے لاہور کا ملی کہیں تو میرا مولا ہے جس کے سامنے سیمن کا کلندر کہیں تو میرا مولا ہے جس کے سامنے ابو سر کہیں تو میرا مولا میسم کہیں تو میرا مولا کمر کہیں تو میرا مولا جبریل کہیں تو میرا مولا مکائل کہیں تو میرا مولا یونس کہیں تو میرا مولا کاران کہیں تو میرا مولا کلندر کہیں تو مولا شمندر کہیں تو مولا دریا کہیں تو مولا شان کہیں تو مولا سورج کہیں تو مولا ستارے کہیں تو مانا ہمائیں کہیں مانا خلائیں کہیں مانا جنت کہیں مانا اُنے کہیں مانا غرمان کہیں مانا توجہ سے پوری کائنال اپنا مانا کہیں اسے انہی کہتے خبردار سعودی عرب کے دودھ میں پھل بھل گر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے امیعہ کے پچھو ماں نے پیٹے نہیں جنا جو نبی جیسا ہو سکے جب گاب میں آنے والا آنے نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو سب کے کھانے والے گا آہا 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 آپ جیئے سلامت رہے آپ جیئے تھوڑے 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 اللہ وقت پا یا رسول اللہ بشو اللہ پاک بی بی آپ کو سمرے یا علی شاہ علی مدھر پاک بی بی سنگی تری بلد سنوار پڑی یا محمد باہر جناب سیدہ آپ کو سمرے پاہ جیسا نے اسی سنا جاتا ہے کون ہے میرا علی میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرا رسول نے فرمایا یعنی تیری مثال کعبہ کی طرح ہے کعبہ خدا کا گھر ہے یہ حیدر ہے آئے حیدر کعبہ خدا کا گھر یہ حیدر کعبہ کی طرف مو کر کے عبادت کرنا ہے عبادت انی کی محبت رکھ کے عبادت کرنا ہے عبادت جو کعبہ شبو کر جائے خدا اس میں بھی لانت کرنا ہے جو انیر شبو کر جائے خدا اس میں بھی لانت آئے حیدر دوروں ہاتھ والا نکار گئے آئی داری آئے ایک اہم مسئلے میں بات کروں تھوڑی بیٹا آواز کھولے ایک اہم مسئلے میں بات کروں دمنات مولا کی ٹیوٹی کرتے ہوئے لیکن چاہے میرا کلے یا پھٹ جائے میں جشن سنانا چاہتا ہوں جیسے جشن پڑھا جاتا ہوں کعبہ انی جیسا انی کعبہ جیسا پھر اسی طبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن ہو تو وہ بھی علی کے ساتھ حق ہو تو وہ بھی علی کے ساتھ یعنی نبی نے بتا دیا جو علی شدور ہو نہ وہ قرآن والا ہے نہ وہ حق والا ہے آئے 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 اللہ اکبر آج کچھ لوگ کہتے ہیں انی کعبہ میں آئے مینیزشن آپ شروع کی ہے اب آپ کے دواجہ ہو گئے یہ جوش صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لئے تھے باری عزیز شاہ جی دعا فرمائے گا آئے رو کہتے ہیں کسی نے سرکار نظام دیلالیہ سے پوچھا ذری ذر بخت بہت منہ اللہ کے ولی 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 ہوتا ہے شیعہ سننی کا نہیں ہوتا پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں اللہ کا ولی سب کا ہوتا ہے رب سب کا حسین سب کا جنب سیدہ آپ کو سمر کیا کون کہتے ہیں سنی خوش نہیں سنیوں کا خلافت راشتہ مکمل ہوتی ہے علی بار میں غور کیا سنی پھائیوں کی خلافت راشتہ مکمل ہوتی ہے علی بار سیوں کی امامت شروع ہوتی ہے علی بار علی نہ ہو تو سیہہ شروع نہیں ہوتا علی نہ ہو تو سنی مکمل نہیں ہوتا ہائے 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 تو جو ہے سلمان بھولی یار محمد بھول دونوں کا گزار دونوں کا گزارہ میرے علی کے بغیر نہیں ہے جملہ سننا جناب سعیدہ آپ کو سامر کی بیٹا کہاں گیا یہ ایکو والا لنگرز کرنا چلا گیا اسے بلاو یار جہاں بھی بیٹا یہ ڈیکس تھوڑا سا میری تو کھاتے ڈیک کے آگے کھڑے رہا ہوں آواز آپ نہیں نہیں ڈیکس وہی رہتے تھے آپ اسے آگے کھڑے رہا ہوں چونکہ آپ آگے کھڑے ہوتے تو آواز اکھتی ہے اور بھائی چادر والی شریف نیچے بیٹھ جا آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا آپ کو کہہ رہا ہوں جی بس اللہ ایک بلان تر سنوان پڑی یار محمد بیٹا آپ نے ایسے چادرین جیسے مائنس سبڑی پڑھ رہی حلی والوں کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے ہمیں تو کہیں بھی قدیر کا اعلان کرنا پڑتا ہے ہائے ہائے ہاتھ اٹھا کر دونوں پتا چلے ہری کل بھی زندہ تھا ہری آج بھی زندہ ہے آج یہ تو ویڈیو کیمرہ بڑھنا ہے کاش قدیر میں ہوتا میں آگ دکھا تھا پہلی مبارک کس نے دی تھی ہے ہائے 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 داری حسین باہشہ سامن یہ ہے خطابت کہ ہر جملے میں بھولو آپ جناب سعید آپ کو سامن جیسن یہ ہے بندہ آئے نظام تیرالیہ کے پاس یہ خاموشی توجہ ہے آگے کہتے ہیں سرکار صحابہ میں اور عریب میں کیا فرق ہے اب نبی کے پاک صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہم جاہل نہیں ہیں ہم بلزام نہ لگاؤ کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے جتنا ہم مانتے کوئی مانتا ہی نہیں ہے میں کہا اور کیا جملے پاس ہم تو اس اونٹری کو بھی مانتے ہیں جس میں رسول بیٹھا ہے غزانی کو غور فرما رہا ہے کہ نہیں ہم آئے تک اس مرتجس کی شبیہ بنا کر اس گھوڑے کو سلام کرتے ہیں جو ان کی شبیہ بن جاتا ہے لیکن شاہد رکھو مسلمانوں گرابت باز یاں ڈیک کے آگے کھڑے نہ ہوں میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا ہے اور آپ کی بڑی مہربانی ادھر ہو جائے میں نے کرامت باز ہی نہیں آج شیعہ صنی کو لڑا کر نہیں گجرہ بالا میں ملا کر جا رہا ہے خبردار میرے شیعہ صنی مسلمان بھائیوں کبھی صحابہ ربیت کا مقابلہ نہ کرنا کبھی غلاموں اور اماموں کا مقابلہ نہ کرنا کبھی کلمہ پھنے اور پھنے والوں کا مقابلہ نہ کرنا کبھی مسلمان کرنے اور ہونے والوں کا مقابلہ نہ کرنا کرامت باز کریں جو دینے لگا ہے پودا مجموع بھی کھڑا ہو جائے ہاتھ کنار نہیں ہوتا یاد رکھنا قرآن پہ آتھا کہ کہنا ہوں جو نبی کی سواری بنے وہ صحابی ہوتا ہے جو نبی کے سوار بنے وہ اینے بہت ہوتے ہیں ہائے 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 کیا بات کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کی اب نا را سناؤنا جی اب بٹھا مولا سلام آ رکھا ہائے داری وہ بنتا ہے میں کہا اور کیا جملے پار نبی کے صحابی میرے رسول کی سواری بنے ہیں ازکار بھائی بڑی عظمت کے بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں نبی کی سواری بننا نہیں گوھر کیا اجمالے پاڑ نبی کی سواری بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے بڑی عظمت والی بات ہے مگر آل محمد نبی کے سوار بنے ہیں کبھی حسنین کاندوں پر تھا گیا وہ تمہیں چھوٹ دیتا ہوں کبھی جناب سجدہ کاندوں پر کبھی جناب علیم نے بھی تانم کاندوں پر تو تمہیں اب بھی پتا نہیں چلا جو سواری بنے وہ صحابی ہوتے ہیں جو سوار بنے وہ آل محمد ہوتے ہیں پیر علی رضا شاہ جی سید اگر ایک بھی بیٹھا ہے جب رہا تو مجھے قیامت تک دکھ ہوگا جبلہ کائنات کی قیمت کا کہنے لگاؤں یاد اکھریک نشانی اور سن لو جن کے جنت میں گھروں میں توجہو جن کے گھروں میں توجہو جن کے جنت جن کے گھر جنت میں ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں جن کے گھر جنت میں ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں اور جن کے گھروں میں جنت ہو اسی آل محمد کہتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر سلام پڑی آل محمد آئے پاگ بی بی ایس شریف دوروں ہاتھ بلان کر کے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ ہی لرین جانگو میں نے یہ تینوں نعرہ کیوں لگوائے ہم نعرہ تکبیر اسی لگاتے ہیں کہ پتا چلے مسلمان کون ہے مشرق کون ہے ہم نعرہ رسالت اسی لگاتے ہیں کہ پتا چلے کافر کون ہے مسلمان کون ہے اور ہم نعرہ ولایت اسی لگواتے ہیں کہ پتا چلے صاحب سلمان کون ہے مربان کون ہے جو جو ہے نا جو جو ہے سلوات پڑیئے میں نے نبی اجناع میں نظام دیرالیہ کے پاس ایک بند آیا اللہ کے بہت بڑے ولی یہ خاموشی توجہ ہے میری بیٹیوں خاموشی اختیار کریں آگے کہتا ہے سرکار صحابہ میں اور علیہ میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا تیرے سوال میں ہی جواب ہے میں گوھر کیا کہا تیرے سوال میں ہی جواب ہے کہتا ہے جی میں سمجھا نہیں کہتا ہے بے وقوف تو انہیں کہا رہا ہے کہ صحابہ اور علیہ میں کیا فرق ہے اگر علیہ بھی صحابہ میں ہوتے میں گجرہ والا میں پھارا ہوں یا ہم در میں پھارا ہوں اگر علیہ بھی صحابہ میں سے ہوتے اگر میں کہوں اچھا یہ بتاؤں میز اور میز میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے قبلہ جو میز ہے بس وہی میز ہے ہاں یہ کہوں کہ میز اور لاؤڈ سپیکر میں کیا فرق ہے تو اس کا مطبئلہ لوگس بیکر آ رہا ہے میز آ رہا ہے ا سے کہا جی نبی اور صحابہ میں علیہ اور صحابہ میں کیا پھڑ گئے اور نے گھر تا تھا صحابہ میں جوーン ہے صحابہ آ رہا ہے علیہ اور رہا ہے فوری چال پوڑکے کہتے ہیں ہاں جی زیادہ نے ایک تھوڑا سا پھڑ گئے نظام الدینہوں نے کہا تو بتا دے کیا کہتے ہیں باقی آئے ہیں اپنے گھروں سے علیہ آیا ہے ذرا اللہ کے گھر سے علیؑ آیا ہے ذرا اللہ کے گھر سے نظام دیران کا خاموش منافق علیؑ سے بغزرت کر علیؑ کے فضائمہ شباہ تو کیا سمجھنا ہے کہ علیؑ کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے کہا سلام کر علیؑ کی پاک باکو کہ خود کعبے شنی گئی اگر کچھ دیر کے لیے علیؑ کی ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود شرگر حیدر گیا آئے 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 کوئی ہے بولنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو زندگی دیں صداد پڑی آلے محمد کار بسو اللہ جناب سعیدہ آپ کو سامنے تو جو ہے آپ کی اصل بھائی بڑائے مہربانی نیکس ٹائم یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مجموع جب بالکل آخری مرلے میں تھک چکا ہے تب آپ نے مجھے بڑھایا بھائی ماشاءاللہ آپ کافی بول رہے ایک بھائی بھائی میر لیے اتنے کافی ایک مہربانی فرمائیں ایک مہربانی فرمائیں ذاکر ہو علامہ ہو فہامہ ہو کوئی بھی ہو پہلے سنو پھر سمجھو پھر داد دیا کرو رشتہ داری کی پنیاد پر داد نہ دیا کرو ہاں یہ بات نہیں نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم لسیتاً کہہ رہا ہوں اگر کوئی میرا دوست بیٹھا ہے تو وہ اس لیے داد نہ دے کہ کرامت با سہدری میرا دوست ہے نہیں جو غلط بات ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے ہم ان میں لوگوں میں سے نہیں ہیں عیسیٰ پنے مذہب موسیٰ پنے مذہب جتھے جو لگے ٹھیک لگے اگر یہ صحیح تھا تو پھر حسین کر بنا کیوں گے آپ آئے 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 سبرات پڑی آر محمد بار آئے آئے بیٹا پھر آپ لوگ آئے ڈیک کے سامنے کھڑو گئے باوتو گیر شاہ جی ایک بلندر سبرات پڑی آر محمد آئے آئے جناب سعید آپ کو ساور ہے بس میں نے تبید زیمت نہیں دیکھتا تو جو ہے آئیے آپ موضوع کی طرف آئیں یہ جو کعبہ ہے کاش مسلمانوں کو اس کا تعریف بتا ہو یہ خاموشی نہیں ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے بشاہ خواہ ہے یہ خاموشی نہیں میں نے جشن چھو میں نے حبیب شاہد کو اس وقت کو جب ابراہیم اور اس وقت آئے موضوع کی شاہ جی کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جا لیں اور دعا کرتے جا لیں اے میرے پاندے پانے اللہ اکبر لے جی میرا بیٹھا حسنین ساول تو کہہ رہا تھا نا میں جڑا ہون پڑا لگ گیا نا بس اینڈے میں جملہ ایک کہوں گا صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کو نوکر نہیں پیر علی رضا شاہ جی خوش آمد کا میں آدھی نہیں محمد رسول اللہ کی پاکیزہ آر بیٹھی ہے نا تم نہ بولے تو مجھے قبر تک گھرے گا تمہیں شرم نہیں آتی علیہ کو رضی اللہ کہتے ہوئے یہ کعبہ تعمیر کیا تین حسنیوں نے ابراہیم بھی علیہ السلام اسفائیل بھی علیہ السلام جبریل بھی علیہ السلام جس کا قبر علیہ السلام تعمیر کریں جس نے آنا ہو وہ رضی اللہ ہوگا اے 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 کوئی ہے بولنے بانا آہا جی ہا میرا بیٹا جی ہا سلامت ہے بولا آپ کو سامن رکھیں بیسول اکبال بھائی جی آپ ہائے داری کمال ہے ایک ابراہیم وہ بھی علیہ السلام جناب اسفائیل وہ بھی علیہ السلام جناب جبرائیل وہ بھی علیہ السلام تو جس کا پاکیزہ کھار تعمیر کرنے کے لیے اللہ تو معصوم نبیوں کو انام میں امامہ دیتے ہیں اسی آجی کہتے ہیں آئے 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 نہیں گار کیا جبرائیل پاہ اللہ کے سامن بہت پڑا جبرائیل جی ہا میرا بیٹا مولا آپ کو سامن کی اس کلندر کے دارے کا صدقہ دعا کرو ہی کو مانا بھی آ جائے لیکن جہاں در میری آواز جاری ہے کلندر کا میں نہ رنگوانے لگاؤں جو جو شہنشاہ کو ماننے والا بیٹھا ہے جبریل کے پر پر رکھ کے نجب کے مالی کو سلامی دینے کے لیے یہاں سے سیبن پہنچے سیبن پھر کر اندر سوال لاغ وریوں کو ساتھ لے کر نجب میں جائے بولا بولا سخی سرداری کلند مازد عریم مالا عریم مالا عریم مالا عریم مالا زبا کے ساتھ دلوالا عریم مالا جی ہوا مانا بیٹھا اتنی بلند سردار پڑی ہے کیا باب جیشن ہو گیا جناب سیدہ آپ کو سامنے بیٹھے جاہاں تھے کہ ملتی ہے بیٹھتے جائیں یہ گھن دامیر کیا ایتھے آجائے جیتے رو مجھے بیٹھا ساؤنڈ والے آپ ہیں آجائے عرفانی ٹون کے بلال تو جو ہے نا دو ہاتھ بھلا دکھنے گے نارا حیدری یہ محبت ہے آجشن ہے آجشن ہے بھائی سیدہ آئی تو جشن ہے ہم جنابیں بلال کی کیوں نہیں ذکرے بلال کہتے ہیں اسے ہیں جو رنگ کا کالا ہو دل کا کالا نہ آئے 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 نارا حیدری تو کہتا ہے علی نے سورس کیسے پلٹایا نبی نے جان کیسے دوڑا امیہ کی ہمارا بیٹے تو نبی اور علی کی بات کرنا ہے آمد و خلام دکھاتا ہوں شمہ سترنے نہیں لیتا بلال چلنے نہیں لیتا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہو گیا جشن تو جو ہے ابراہیم اور اسماعیل بھا گھری کا وقت دیکھے بیٹا ابھی وہی کیک کو وہی لوکو کیک شریف رک جاؤ بیٹا دیکھ کے سامرے کھڑے نہ ہوں بڑی مہرمانی ابھی بھی جات کرو اس وقت کو جب میں کہوں گا نا پھر آپ نے کیک لانے ایک پروٹوکول کے ساتھ کیونکہ آج میرے مولا کی خوشی ہے نا آج علی کے جشن کی خوشی زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے آج سوائے شیطان کے پتہ نہیں کو جملہ سمجھنا ہے کہ نہیں شیعہ بھی خوش ہے سنی بھی خوش ہے ولی بھی خوش ہے عالم بھی خوش ہے فقیم بھی خوش ہے آیت اللہ بھی خوش ہے زاکر بھی خوش ہے اس لیے ہونا بھی چاہیے کیونکہ میرا نبی نے فرمایا تھا اگر لاکھوں کے بجمے میں منافق پہچانا ہو علی کی بلایت کا ادارہ لگانا چہرہ کل جائے تو سلام کرنا چہرہ بگنے تو لانا آہا 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 جیو منہ بجم جیو بسواللہ 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 میں کھلی کا مقت ہے کھل سے آزارہ تیریا چاہبیں منہ حبیب جات کرو اس وقت کو جب بسواللہ بیٹھ جب منہ حیب اور اسماعیل میری بیٹیوں خموشی اختیار کریں لوگ کہتے ہیں میں فرمایش ہوئی ہے ہوتی کوئی نہیں مجھے جو حکم ہویا میں پورا کرنے لگاؤں یہ میرا جملہ باوالی رضا شاہ جی شیعہ قوم کے بچوں بچوں نے اپنے دل پہ لکھا ہوا ہے میں نے گاؤں کے گاؤں رضی اللہ علیہ السلام پر اس جملے پہ ختم کر دیئے ہیں میرا پروگرام تھا کیو ٹی وی پر جو میرے پیار سے سننی بھائی آئے ہیں ہم کہنے جنابِ علیہ السلام تو مولوی کہتے ہیں رضی اللہ بھئی رضی اللہ ہماری کو چھیڑے ہمارے کان کھا گئے ہو رضی اللہ کے معنی ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے ہو جائے علیہ السلام اسے کہتے ہیں جن پہ آدم سے پہلے درود بھیجے کوئی ہے بولنے مالا تو بولو آئے 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 ترجوئے را درود بانے اور ہوتے ہیں بات ہو گیر شاہ جی اسخل بیٹا مولا آپ کو سلامہ دکھیں بارز شاہ جی سعیزادوں کو مخاتب ہوں میرے بچوں تھک تو نہیں گئے بس میں نے اپنی بیٹیوں پہنوں کو زیادہ انگزہ نہیں کروانا کیوں ٹی وی پہ میرا پروگرام تھا مولوی کا نام اس لئے نہیں لگا کہ باوزو کھڑا ہوں شعور بازار میں مکنے والی شاہ نہیں یہ ہتا ہے رپانی ہے ممبر میں باق چیزوں کا نام لو تھا جو ہے انوان تھا میراج میری بڑی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ میں نے پروگرام آئے اللہ نے میری خواہش سن لی پہلے تو وہ جتے دیکھ کے جل بھن گیا پہتا نہیں کیوں چلتے ہیں انگر میں کہہتا کچھ بھی نہیں شریف آدمی میں نے کون سے حسنا اٹھا ہو بسم اللہ جیتے ہیں لے بیٹی اکبار بھئی توجہ پھلائیں انوان تھا میراج رضی اللہ علیہ السلام ذہن میں رکھا جس کی آئی تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اس پہ نہ ہو میں بی بی کا نوکر نہیں میں قلیجے کے لہو دوں گا ساتھ آپ نے دے توجہ انہوں نے کہا جی علامہ صاحب پہلے اس سے پوچھا کہتا ہے جی میراج کا منظر کچھ یوں ہے میراج میں رنوان نہیں جملہ کہہ رہا ہوں حضور کی نالائن اوپر تھی حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تھے یہ بات سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں شک کرنا کفر ہے مجھے کہتا ہے جی کرامت پاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتہ ارفانی طور میں کون کیسے سنے گا نہ میں اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر نہ میں ہاتھ توڑنے نہ بالوں کو جھڑکے دینے تو جو ہے کہ نہیں خطیب کو نہیں ناچنا چاہیے سامین گوٹھنا چاہیے میں جتنی محبت سے بات کروں گا آپ کو اپنے جوشہ خدابت سے سننا ہے میں نے کہا جی کبلہ نے بالکل ٹھیکا کبلہ بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہن اللہ ہونے والا ہے میں نے کہا جی کبلہ نے بالکل صحیح گا حضور کی نالائے اوپر تھی حضرت شبریل رضی اللہ تعالیٰ نے ہو نیچے تھے کوئی حیر فانی ٹھوڑ میں بولنے بانا انہاں میرے بچوں کو سلامہ رکھے کیا آدم قوم ہے خدا کی قصہ جب میں نے کہنا حضرت شبریل رضی اللہ خوراں مالوی کے دور مستر کرامت پاس پڑھ کر آیا کر شیعوں کے پاس تو ہی رہ گیا جب آئے تو ہی متھے لگتا ہے پڑھ گیا ہے کر میں نے کہا کیا غلطی کی کہتا ہے تو نے جیبریل کو رضی اللہ کہا ہے میں نے کہا کیا کہنا تھا کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جیبریل علیہ السلام ہے میں نے کہا مالوی مجھے نہ سمجھا تو عوش کے نہ خلے جو میراج میں محمد کے قدموں کے نیچے لے گیا وہ تو علیہ السلام ہے اور جسنی کے بھاؤں نبی کے قادے پر آئے وہ رضی اللہ ہے آپ جیئے سلام دیں آپ جیئے میرے بچوں آپ سناؤنے نارا مجھے آئے ہاں بس حیدری حسین باشاں سلام دروہ ہاتھ براد گرگر حیدری حیدر آئے ہاتھ اٹھل حیدر 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 نارا حیدری یہ سارے نارے میں نے مطارق کروایا ہیں سیطہ اسی کو ہے جس نے کروایا ہو حیدر کہنے کے لئے بھی بندے کا شیر ہونا ضروری ہے گیدر کی اولادیں کیا جانے انہی کیسا مشکل پشاہ ہے آئے خیل ایک میں بیٹا رکھنا بس آخری لبن ابھی یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل ماشاءاللہ کافی تعداد میں کھیک تشریف لے آئے بیٹا رکھ جاؤ یاربی رکھ جاؤ پلیس میں خود بلاؤں گا خود بلاؤں گا اتنے بھاری نہیں ہیں آج علی کے محبت کا بوجھ اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ کبھی بوجھ نہیں پڑے گا کاندھو گا ابھی یاد کر اس وقت کو دیکھ کے سامنے سے آر جائے بیٹا دیکھ کے سامنے سے آر جائے جب ابراہیم اور اسماعیل با جی کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جائے اور دعا کرتے جائے اے بانے والے اللہ اکبر ہماری نسل میں امامت اتا فرما مالکی آواز ہے بلکل ابراہیم دوں گا لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا پتہ چلا نہ تو امام ظالم ہوتا ہے نہ کوئی ظالم ہو کا امام ہوتا ہے پتہ نہیں کس نے غل کیا ہے جب رہے پا نہ تو امام ظالم ہوتا ہے نہ کوئی ظالم ہو کا امام ہوتا ہے بیٹا یار سارا رشک ایک کے ساتھ آگے ملے گا بیٹا بیٹا جو بیٹا جو پیچھے خدا کا بات دیکھ کے سامنے کھڑنا ہو جا میرا کلیجہ پھڑ رہا ہے آپ کو مزار کے سنجی ابراہیم اور اسماعیل نے آئے خائر یہ جملے میرے نہیں with complete honesty پوری ایمان تاریخ کے ساتھ میرے استاد محترم امیر روح انکلا خطیب شام غریبہ سرکار علامہ سید الفان عدر آفدی شہید شہر محصور ان کے جملہ ہے مجھے مسلمانوں تمہیں تین بات ملے ہیں کافر کہنے کے لیے یا تو ابراہیم کا بات کافر یا میں روک آجو یار پہلے رکھو نہیں آجو آجو پہلے ایک سو ایک دفعہ بیٹا رکھا ہے سلوات پڑی آلے محمد توبہ آجو آجو جلدی آؤ ایک کرسی پہ رکھ دیں کرسی پہ رکھ دیں برانتر سلوات پڑی آلے محمد بہت جی آخی لمحے چونکہ باہر ڈسٹر بہت میں زیادہ زحمتیں دوں گا اور نے کہا کہ تین بات ملے ہیں تمہیں کافر کہنے کے لیے یا ابراہیم کا بات کافر نعوذو بلہ بن ذالک مکلے کفر کفر نہ باشد لائی جل رہا ہے میرے بچوں ائر کنڈیشن کمر میں بیٹھ کر شنگوں کو کافر کہنا بہت آسان ہے اگر ماں نے کم اللہ پیدا کیا نا کرامت با سہدری کے سوال کا جواب دے ابراہیم کے باپ کو کافر تم کہو کافر جیا آئیخہ یا تو کہتے ابراہیم کا باپ کافر نعوذو باللہ یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بابا جناب عبداللہ علیہ السلام انہوں نے کلمانی پڑا تھا یا پھر سارا بوز نکالنے کے لئے کہتے علی کے باب ابو طالب نے کلمانی پڑا تھا اگل کے یتیموں اوٹ اور اوٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں کی اولادوں بود اور جمعہ میں فرق نہ سمجھنے والے کے ایجنٹے پر عمل کرنے والے یہودی اور سعودی ڈالوں اور ریالوں کی پیداواروں آؤ کلامتبہ سیندی نے تو کری کری میں پیغام دیا ہے جائے لو کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافرہ آئے 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 یہ کلمہ پڑھانے آئے ہیں اللہ حق اللہ حق جی بسو اللہ مولا سلام ہے تھوڑی بیٹا اور آواز کھول بسو اللہ بیٹے دیکھتے سمجھنے یا حدی یا حدی یا حدی مدد آؤ کلامتبہ سیندی اپنے روایتی انداز میں چملہ کہہ رہا ہے میں محبت ابو تانن میں کافر آئے 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 تم مجھے ابو تانب کی محبت میں کافر کہو مجھے اس کفر پر ناز ہوتا ہے تم جزید کو رضی اللہ کہو تو تنجھے اسلام پہ شرم نہیں آتی آئے 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 کوئی ہے ارزنے میں کلر کرنے والا کیسا ہے وہ اسلام جس میں جزید رضی اللہ ہو اور کیسا ہے وہ کفر جس میں علی کباب مسلمان ہو آؤ پھر جسر میں جولی اٹھاؤ میرے ساتھ بناو جولی بناو جولی فانی ٹون کے غیرت بندو سیاست سنید دعو بن دی یعنی حدیث سارے جولی بناو آؤ میں دعا کراؤ اے پالنے والے قیامت کے روز یہ ہمیں محبت ابو تانن میں کافر کہتے ہیں یزید کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آئے دعا کر دیو قیامت کے روز جہاں پر ابو تانن جائے وہاں پہ شیعہ جائے جہاں پہ یزید جائے وہاں پہ ملا جائے آئے 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 تو جو ہے نا اللہ اکبر جیو 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 نارا ہی دری بل بیٹا آخری رمے آخری رمے فیصلہ ہو گیا تم یزید کو جی بیٹا بگز بے شک مزید رکھ لے تو کچھ تے سیدان دید رکھ لے بگز بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیدان دید رکھ لے حسین نہ لو یزید پیارے ایت پیوزہ ناوی یزید رکھ لے نارا ہی آخری ٹھہرہ ٹھہرہ میرا بیٹا چونکہ میں فلمتی خطیب ہوں میرے بچے نے بچنا دیا ہے میرا بچہ یاد رکھنا یہ کیسے یزید کو باب رکھیں اس لیے کہ علی کے دشمن کا باب ہوتے نہیں ہے میرے بچے ہیں سارے باپ بی بی نے جو مجھے ادا ہوتی ہے مخدومہ آپ کو سلامہ رکھیں یہ زور لگاتا نہیں زور دیا ہے علی نے ابھی مجھے بابا علی نضا شاہ جی فرما رہü تھے کہتے ہیں جی وہ پچھتہ آپریشن ہوا تھا دل کا میں کہا جی کہ زور گون جی میں نے کہا گون جی جس دل میں آنی ہو وہ دل نہیں مرتا جس نسل میں آنی ہو وہ نسل نہیں مرتی جس نسل میں آنی ہو وہ اسل نہیں مرتی جس روح میں آنی ہو وہ روح نہیں مرتی یاد کونی کے سیاؤں دل کو کعبہ بنا لو علی انر آ جائے گا لیکن شرط یہ ہے کعبہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں سے بہت نکالو ہائے 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 تو جو ہے نا آہا 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 آپ جیئے سلام رہے سلام رہے ہمیں روحیٰ بچوں ابراہیم اور اسوائیل یاد کرو اس وقت کو جب وہ کعبے کی دیواروں کو بلد کرتے جائے تھے آخری جبلا بیٹا ٹیک کے سامنے کھڑے رہا ہوں ایک بچے کے ڈیوٹی لگا تھے ڈیک کے سامنے میرے بچے کھڑے رہا ہوں ایک بچے کے ڈیوٹی لگا تھے کسی اکھڑا نہ ہوں دیکھنا ہے میری طرف جناب ابراہیم نے دعا مان جیشن ہو گیا جی کیونکہ ہمارے انتظامی اسے ٹائم آخری جبلا میں آخری آخری کہہ کے پھر نہیں کہاں گا حکم آگیا ہے اللہ کہہ حکم آنے کام ہو جائے ایک اور حکم آگیا تو جو ہے اپنے سینئرز کا اطرام کرو اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے میں خدا کی قسم اصطر بھائی on the record کہہ رہا ہوں میں تیس منٹ پارڈر کا تھا جیشن آگا نصیم ابباس صاحب کے بلاو کعبہ تشریف لیا ہے میں نے فورا جیشن چھوڑ دی میں نے کہا جی آگا صاحب ویلچئر پر ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے سینئر ہیں میرے استادوں کی جگہ ہیں آگا صاحب نے میری ایسے بازو کلائی پکڑا شملہ کہا بیٹے تو واقعی ابباس کی قرامت ہے آئے حسن رات پڑی آر محمد دعا جناب سیدہ آپ کو سامنے ایسے عظیم لوگ چلے گے اپنے بڑوں کے اطرام کریں انشاءاللہ عزتیں آپ کا مقدر پڑتی ہیں ہر ذاکر کے اللہ ڈیوٹیو کو قبول فرمائے میرے بیٹے نے بہت اچھا پڑا حسین صاحب نے اللہ اس کی زبان میں اور تحصیل اتا فرمائے جدرہ ذاکری نے پڑا مولا سب کو سلام رکھے میں دعا دے کے جاؤں اللہ میرے انتظامیہ کی محنت کو قبول ہمائے اجبان اللہ کے ایک ایک رکن کی محنت کو قبول ہمائے جنہوں نے دسرخان سے جایا ہے اللہ ان کے دسرخان میں اضافہ فرمائے اس علاقے کے سچوکوں مولا سلام رکھے یہاں کی انتظامیہ کو سامن رکھے یہاں کے ایس بی سنکل کو مولا سامن رکھے دنسوں گجرہ مولا جدرے مارے ساتھ مولا سب کو سامن رکھے اس لیے کہ زمانے کے وزیر علی کے فقیر ہوتے ہیں آئے 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 تو جو ہے نا زمانے کے فقیر زمانے کے وزیر علی کے فقیر ہوتے ہیں ابراہیم اور اسوائل یاد کر اس وقت کو جب قابل کی دیواروں کو بند کرسے ختم ہوگی با گھڑی کا وقت دیکھے ٹھیک دو منٹ کے بعد کیک ممبر پہ آجے گا میں باہر چلے جاؤں تو اجب فرمائے جناب سعید آپ کو سلامت کی اللہ میری بیٹیوں کے پرتوں کو سلامت کی میرے بچوں میں دعایت دینے والا خطیب بیٹے ڈیک کے سامنے کھنے دو اچھا یہاں پیر علی رضا شاید لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیسے بتا چلے جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی کیا اس پر کوئی آئیت آئی قبولیت کی نہیں حدیث آئی نہیں اللہ اکبر چھوڑی اس بات نہیں کہہ رہا تو جب آئیت نہیں آئی حدیث نہیں آئی پھر مولوی کہتا ہمیں کیا بتا چلے اور ٹوپی والی سرکان نیچے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھا پیچھ ہی ایسے جیسے مری کے حالات لے کر آئیت نہیں سردی سلوات بڑھی آئی محمد بھار آئی مولا کا جیشہ نہیں یا دیکھو میرے بچو مرد کے مرد کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں مرد کا چہرہ تنا ہوتا ہے شادر میری پیٹیوں کی زینت ہے مردوں کی نہیں ہم نے اسی لئے کبھی شادروں میں ہاتھ نہیں رکھے تاکہ پتا چلے کہاں توڑنے پڑتے ہیں آئے 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 نانا آئی نانی جی آپ سلام علاہو بارز شاہ جی یہ ارینج سپیچ نہیں ہوتی یہ مولا کا کرم ہے جب لے آتے ہیں پڑھ دیتا ہو اب ابراہیم اور اسوائیل نے جو دعا مانگی وہ پوری کب ہوئی میرے پاک اللہ کی آئے پاکیزہ آباز آئی میرے ابراہیم اگر میں نے آئیت بھیجی تو مولوی ترجمہ بتل دے گی کہ خاموشی نہیں آجا جن کے ذہن میں جشن گرم جشن تھنڈا اوٹھے چھاڑ دیں دے ابھی تو آتے کھڑے ہوئے ہیں جب میں نے آخری جملہ کہنا ہے بار گلیوں میں کھڑے نہ ہو تو میں علی الاسلام کا نوکر نہیں ہو میرے بچوں سلامت رہنا تو جب بری طرح دی کہ جی ہمیں کیسے بتا دعا قبول ہوئی خالق کی آباز ابراہیم اگر ہم نے آئیت بھیجی مولوی ترجمہ بتل دے گا اگر ہم نے حدیث بھیجی مولوی کہتے گا صحیف ہے مالک پھر کیا کرو گی کہاں تیرے خاندان کی بہو ہوگی تیرا رجب کی منتحہ سہر ہوگی دیوار میں تر بنا کر حیدر کو بلا کر ہائے 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 دنیا کو بجاؤں گا یہ آئی نہیں بلائی گئی ہے آئی آخری چوڑے جناب سعید آپ کو سامڑ کر جب انہاں گھر سے راتہ لے کر آئے کہ آج کوئی بھی پڑے میں نے نہیں بولنا اگر گلیوں میں دھوال نہ ڈالتا جائے روحانی تو میں بی بی کھنو کر لی عصد کی بیٹی ہونے بارے عصد کی ماں عصدی لہجے میں درود کی شاؤں میں ایسے کعبے کی طرف چلی جیسے کوئی معنی کا ملکیت کی طرف جاتا ہے آئے ہائے 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 جیسے کوئی معنی ملکیت کی طرف جاتا ہے یہاں ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں میرے چند زاکر بھائی جوش میں پڑھ دیتے ہیں آپ آگے سے نار لگا دیں بی بی پہنچی حیرت کی انگلی ایسے رکھی میرے اللہ یہاں تو تعلیٰ ہے اب میں کیا کروں نام علی صاحب نازاکر صاحب ڈنڈی نہ مارو علی علیہ السلام کی پاکیزہ والدہ کو بلایا گیا تھا بی بی لاعلمی میں نہیں گئی میں نے خدا کی قسم جناب سیدہ زہرہ کی قسم اللہ زندگی چھین لے گا جھوڑ بولو دوزار بیس دوزار انیس دونوں پروگرام محفوظ مجھے بلال خدب نے کہا تھا وہ نے کہا مولانا جب چابی گھر میں پڑی تھی تو بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی میں نے کہا بلال بھائی اگر چابی لے کے جاتی آج جتنے تعلیٰ توڑوں کی اولادیں تھی بتا نہیں کس نے چملے کی قدر کی ہے وہ گیتا ہمیں کیا بتا اللہ نے پڑایا تھا کہ نہیں چابی گھر میں تھی بی بی فضیلت لینے کے لیے خود دروازے سے گئی ہے اللہ نے بلال نامری قدیز چابی گھر میں رہنے دے تعلیٰ در میں رہنے دے میں دیوار میں در بنا کر دوریا کو بتاؤں گا یہ آئی نہیں بلائی گئی ہے آئے 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 رکنا میرے بچوں رکنا آدھا منٹ اوپر ہو جائے تو معافی تھی دینا شرف آدھا منٹ تاکہ حاضری مکمل ہو جائے لوگ کہتے ہیں عصر بھائی باتوں کیل ساتھ کہ دیوار پھتی ہے ویڈیو بان رہے آئیو بان رہے بھاگنے کا وقت نہیں ہے میری بیٹیوں تمہاری عظمت کو سلام اتنی خاموشی سے بیٹھی ہو لوگ کہتے ہیں دیوار پھٹی ہے نامہ علیہ السلام دیوار پھٹ کے پہ ترطیب ہوتی ہے یار بتانے کی شر سمجھا ہے کوئی سراغ یہاں کوئی سراغ یہاں کوئی سراغ یہاں یہاں بننا تھا پورا دروانا دیوار پھٹی نہیں ہے جو بندہ گھر سے قسم کھا گیا ہے کلامت ہے حضر کے ساتھ نہیں بولنا گلیوں میں بولے گا علی کی پاک میں کھڑی ہوئی ہے دیوار پھٹی نہیں دیوار کھڑی ہے کیسے دیوار سے آباز آئی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد بی بی اندر گئی دیوار نے کہا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد دیوار نے بتا دیا بارود والوں کی بائے اور ہوتی ہے درود والوں کی بائے آئے 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 اللہ اکبر کیا چملے خدا کی قسم یاد کرو بی بی پہنچی بس بیٹی پانی ہوں گی میری حاضر یہ جملے میرے نہیں کبلا ذرس ہے زیادی صاحب کے وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہو نا سب دیکھنے جاتے ہیں انہوں نے بیٹیوں کے لئے چھولا کہا میری بیٹیوں نالاز نہ ہو نا بچہ خوبصورت لکھا رہا ہے گورا چھٹا پجابی سمجھتا آپ جناب وہ ہماری بیٹی سبحان اللہ بھئی کس میں کی ہے متھا پلکل نانے تھے اور نکے مامے تھے ہاتھ وٹے مامو تھے اگر بچارہ بچہ بڑیکن وائڈ ہو جا پائے تھے گٹے داتے تھے یعنی بچہ جتنا خوبصورت ہو سب کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہم کیسا ہے سب دھانا نہیں کرو کرو میرے مصطفیٰ بادشاہ نے لا الہ کے قائمے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علیہ وآلہ بلد ہوا کسی نے پوچھا محمد علی کی شکل کس جیسی ہے کہا چھٹ میں بتاؤں گا وہ بتائے گا آئے 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 کوئی ہے بولنے والا کوئی ہے بولنے والا آہا آہا میرے بچوں ٹھائرا تھکا ہوں بڑا میرے والا ہم آیا میرے پاک اللہ اللہ کی عزت کی قسم آخی جمعی میرے پاک اللہ علی کا چہر آدم جیسے نہیں نو جیسے نہیں یا یا جیسے میری بیٹیوں خاموش ہی تھا نہیں انوش جیسے نہیں ابراہیم جیسے نہیں اسماعیل جیسے نہیں مات جیسے کعب جیسے لوی جیسے خالب جیسے فہر جیسے مالک جیسے عبد المطرب جیسے ابو طالب جیسے عبداللہ جیسے نہیں مولا مجھ جیسے نہیں مالک جیسے آدم سے لے کر مجھ تک علی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا تو پھر علی کا چہرہ کسی ملتا ہے کامیرہمی غاؤ سے دیکھ اس کی آنکھیں این اللہ ہیں تمہاری مرضی ہے بولو نہ بولو بولو نہ بولو مگر شیعہ کا کیتہ سنو علی اللہ نہیں ہے ہمارا اللہ وعدولہ شریک ہے جسے میرا علی شیعہ کرتا ہے کس کی آنکھیں میں نے کہا تھا نا ایک دو تین چار بندے نہیں جو میں ویگن لے کر رہا ہوں اب تو بچارے ویگنوں والے بھی تنگ آ گئے ایک خدای کا ساتھ میں نے پوچھا کہا کہا جی سناؤ جی کہتا جی ہم نے دو شادیاں چھوڑ دی ہیں میں نے کہا کیا مطلب کہتا زاکران دی نہیں بی بی کا واسطہ جسن علی کا واسطہ چودہ کا واسطہ امام زمانہ کی مظلومیت کا واسطہ مولا کے ساتھ دو نمبری نہ کرو ورنہ یہی بھگت کے جاؤ گے اصل مولا کے ماننے والے ہو اصلیت سے کام لو توجھو اچھا جی بچہ جتنا خوبصورت ہو اس کا صدقہ ہوتا ہے کہ نہیں علی کی عزت کی قسم آخری جملا باج اس کا صدقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچہ جس کے گھر میں آئے صدقہ وہ ہی دیتا ہے اگر علی آتے ابو تعلیم کے گھر تو صدقہ وہ دیتا ہے اگر علی آتے نبی کے گھر صدقہ وہ دیتا ہے علی آئے ہیں اللہ کے گھر صدقہ اللہ نے دینا ہے اب جتنا پڑا پندہ ہو اتنا پڑا صدقہ دیتا ہے بولو بولو سارے رکھو بھی صدقہ کا اصول کیا ہے جس کا صدقہ دیا جائے اس پہ سات دفعہ یوں وارا جائے ایسے ہیں نبچو جس کا صدقہ دیا جائے سات دفعہ یوں چیز واری جائے جب میرے نبی نے دیکھا نا میرے علی اتنا خوصورت ہے کہ پروردگار جی میرے مصطفی میرے علی اتنا حسین ہے ہاں اس کا صدقہ کیا ہے آپ تو سوچ نہیں سکتے جو کہے بیٹا تھوڑی آباس کھو رو بلال اس کا صدقہ کیا ہے کہاں بولا یار یہ محمد میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو منفی پائنٹ میں لے کے جائیں یہ میری محمد ہے اس سے پاک بی بی اسے سلام رکھے کہا کہ مالک میرے علی اتنا حسین ہے اس کا صدقہ کیا ہے سونا کا نہیں چاندی کا نہیں ہیدے کا نہیں اشرفی کا نہیں درہم کا نہیں ہمائے کا نہیں خلائے کا نہیں فضائے کا نہیں ہونے کا نہیں غربان کا نہیں زمین کا نہیں آسمان کا نہیں چرن کا نہیں پرن کا نہیں خلائے کا نہیں جبرائی کا نہیں میکائی کا نہیں اسفی کا نہیں اسرائی کا نہیں سرسفی کا نہیں ہجر ہمیں کہا نہیں کہا رنگ کہا نہیں کہا فور کہا نہیں کہا گھل کہا نہیں پھولا ہوگی اکرامت پاس اس کی خدامت آئی بھی جوان ہے گلیوں میں تھوالے نہ ڈھالو علی کا نوکری میرے نبی نے پوچھا یا رسول اے پروردگار یا پروردگار یا پروردگار چیزوں میں سے کوئی چیز بھی علی کا صدقہ نہیں تو پھر صدقہ کیا کہا صدقہ اللہ نے دینے آج میرے لیے ہے علی کے لیے نہیں ہے لیکن آج کا بانا ہوگا قیامہ تک آجیوں کو ساڈ جکل لگ آگا آنی کے ہوسرگا آئی 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 آ